میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ غلط جو عام لوگ ہیں اگر وہ بھی اگر دیس سائنسز کی طرف آئیں اور بھائے لیں ان کو کوئی تکلیف ہے نہیں ہے لیکن اگر تکلیف ہے تو ان کی تکلیف پور ہو جائے گی اور اگر تکلیف نہیں ہے تو وہ آ کے کچھ ٹھیک ہیں تاکہ لوگوں کی فتمت کر سکیں بلکل صحیح بات ہے بلکل یہ بلکل ایک ایسا ہے کہ پہلے آپ آئیں آپ آ کے اس کو دیکھیں آزمائیں اور اس کے بعد یہ بلکل ایک پرو چیز ہے کوئی اس میں وہ کوئی مبالتہ نہیں ہے بلکل آپ آئیں آ کے دیکھیں اور اس کے بعد آپ خود اس کو دیکھیں گے اور خود آپ لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی آپ آئیں اور سیکھیں اس چیز کو جو کہ آج کے دور میں جو جتنا دیکھریشن ہے اور جتنا افراد افری کا دور ہے اور اس دور میں ایک آپ نے ایک انسیٹوٹ کھولا اور لوگوں کی جس طرح فدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی قابل ستائش ایک چیز ہے اور مدد بہت ہی میرے دل سے تو بہت طوائے نہیں کرتی ہیں آپ کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور اللہ آپ کو بہت سارے اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اللہ آپ کو اور یہ بہت بڑی بات کہ یہ آپ نے کہ میڈیکل نے جواب دی ہے اور اللہ نے ان کو کیور کیا ٹھیک ہو گیا بہت بڑی بات ہے نا جی سر ملک یہ کہ ملک اور ڈاکٹر خود حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح دین پٹین جو ہے وہ ملک بچہ کی طرف جا رہے کرکے وہ تو بسکل ہی ملک بھار پر چھوڑ چکے تھے تو مجھے آپ کی بات بھی آگائی کہ جب آپ بھی وہاں پہ ہسپیٹل میں ٹوٹی کرتے تھے اور آپ بھی جب لوگوں کو اس طرح کی ہیلنگ کرتے تھے تو وہ جو آپ کے ساتھی دکٹر سے تو وہ بھی حران ہو جاتے تھے کہ لوگ پتہ ہی کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں ہی بلکل ایجہ ہی تھے میں بھی جب ہسپیٹل میں ہوتا تھا تو میں لوگوں کے چپ چپ کیسے ہیلنگ کرتا تھا ۔۔ ت حیثی بات ہے کہ میں د آپٹرز کو تو بتائی نہیں تھا کیونکہ وہ تو یہ چیز کو ماتت ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے وہ بعض دفستے طریقے سے ایک منطفه کو ہیل کر رہا تھا۔ لیکن آخر تو میں نے چپکے سے کام نہیں کیا، میں تو ہیلنگ دیتا رہا ہے آخر میں۔ اور میرے ہسپیٹل میں میں نے اس ملید کو بتا کیا تھا میرے ہسپیٹل میں تو الحمدللہ سب ہی ٹھیک ہوتے تھے شروع شروع میں آپ کو بتا ہے چند پیشنٹ آتے تھے اوپیڈیو میں بھی نہیں ہوتے اور جو بستر میں جو پیشنٹ ہوتے تھے بیڈز بہت کم تھے آہستہ آہستہ میرے ہسپیٹل میں لوگوں نے اور انجیوز آئے انہوں نے ہیلپ کیے تقریباً ان کی بلڈنگ بڑھا دیئے بہت زاری ان میں وارز بنا دیئے اور ان کو خوبصورت کر دیئے اور زیادہ بہتر کر دیئے اتنے زیادہ ہیلپ کیے ان لوگوں نے اور پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے ہمارے پاس جگہ کم ہو گیا تھا نا تو اس وجہ سے کیونکہ سمداز ہیلنگ ہو رہے تھے چپ چپ کسے ہم کر رہے ہوتے تھے دبز کو بھی ہمیں نجائز کرتے تھے چزوں کو بھی انجائز کرتے تھے اور جو میٹھیک ہو لیا ہے نا وہ سب سے زیادہ میں انجائز کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور جب میں آپریشن ٹیٹر میں ہوتا تھا نا تو میں انیستیزیا بھی زیادہ کی ٹامین اور کی ٹالار کو اتنا زیادہ وہ یوز نہیں کرتا تھا تو میں زیادہ چزوں کو انجائز کر کے لوگوں کو ایسی طریقے سے سلاتے ہیں جو بالکل ایک یونک طریقہ تھا اور بہت جلد ریکوور بھی ہو جاتے ہیں یعنی جو پیشنٹ کا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میرے تو آج کل ایکسپینس میں یہ چیز آ رہی ہے جو آخری جس طرح ہی نہیں سے جتنی جلدی لوگ سے زیادہ ہوتے ہیں تو میڈیسن سے بھی اتنی جلدی مندب ریکوور نہیں ہوتا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لاہور پیس کلب میں ہم نے تمام ریپورٹرز کے سامنے ہم نے دکھائے تھے کہ انیستیزیا کیسے تو میں نے انیستیزیاں لوگوں سے یہاں سے نیڈرز نکالے میں نے لیول سیون سے انیستیزیاں دیکھے لوگ کوئی درد نہیں ہوئے اور ساری ریپورٹرز کے سامنے یعنی تمام لوگ بلکہ انہوں نے تو امبولنس بھی لائے ہوئے تھے پولیس بھی کھڑی کیے ہوئے تھے ہاں بالکل کہ یہ تو کوئی کیس بن جائے گا ایسا ہو جائے گا تو میں نے کہا لیں جو آفیسر تھا وہ بتا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی آ جائیں آپ کو بھی کرواتے ہیں تو وہ آ کے انہوں نے ہاتھ کو یوں کر دی دوبارہ چلا گیا میں نے کہا لیں آپ آ جائیں میں آپ کو کروالے تو کچھ نہیں ہوگا تو بڑا اچھا ہے ہمارے زندگی ایک بڑی تجربات پر مشتمل ہے اور وہاں پر ہم نے آہور پلس کلاب میں انیستیزیاں دیکھیں تو میں ہم نے نیڈل نکال دے پھر وہاں پر غبارے باندھ کے نہ ان کے ساتھ جو سیفٹی پین نہیں ہے سیفٹی پین کے ساتھ وہ غبارے باندھ کے تو وہ کھینچ رہے ہوتے تھے گوش کے اندر سے نکال کے نہ درد نہ کوئی خونیزی نہ کوئی چیز اور وہاں پر لوگوں کو آگ پہ چلائی جس طرح لوگ آگ پہ چلاتا ہے ویسا نہیں وہ میں نے بہت سارا کچھ تجربات وہاں دکھا کے ان لوگوں کو اور بہت ایک خوبصورت سا وہ منظر تھا اور اس طرح پہ بہت سی تجربات ہوتے ہیں لیکن ان کے خبر لوگوں نے کوئی کسی کے تک کوئی ایسے بات نہیں آئی کوئی خاص نہیں ہوتے ہیں میڈیا والی بھی بس وہی باتوں کو کہ اگر کسی نے تھوڑے سی موو کے ادھر چھو در تو وہی چاپتے ہیں نا اور ہمارے تو کوئی بھی چیز ایسے جویان سین ہے نظر نہیں آتے ہیں وہ اتنے توجہو نہیں دیتا ہے لیکن اگر اس پہ توجہو دے تو سب سے بیسٹ اور بہترین پروگرام بنتے ہیں اور لوگ پسند کریں گے بلکہ نائنٹی نائن پسند لوگ پسند کریں گے اس پروگرام باقی پروگرام تو عام ہوتے تک کہے لوگ نا ان سے مارننگ شوز عام ہو گئی ہیں وہی مہمان گلانا اور باقی جو سیاست پر جو بات ہے وہ بھی اس طرح کی ہے اور ساری کچھ لیکن یہ پروگرام بڑی ضروری ہے بہت شکریہ دعوت آپ نے کال کیے بہت شکریہ صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے تینکیو وی مچ انشاءاللہ پھر بات کرتا رہیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے تو اس وجہ سے تینکیو وی مچ لوگ پری کچھ کرتے ہیں بہت سے میڈیا جو ہے ایک دا مالٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی کوئی شخص تھوڑا سے موو کرتے ہیں آزار کہنے اس کے بیچے لگی ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا چیز جو انسان کے اندر سے بات کرتے ہیں انسان کو تازگی پاور دیتے ہیں اس پر کیوں بات نہیں ہوتی ہے اس پر ریسرچ کیوں نہیں ہوتی ہے اور وہ خود ہی وہی شخص ہوتے ہیں ریپورٹر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے طاقتوں پر ریسرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ پر ریسرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہی مادی رشوہ میں مادی چیزوں میں گمہ پھرا ہوتا ہے جس کے وجہ سے کامیابیابی نہیں ملتے ہیں میں نے بہت سارے دیکھے کہ میڈیا میں جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے بڑی بڑی سٹارز دیکھے میں نے سٹرش کا شکار ہے ٹینشن کا شکار ہے ایڈپیشن کا شکار ہے اتنے اتنے کیا کریں گے آپ وہ مزہ آتا ہے جب آپ کے قلبی سکون ہوتا ہے ہمیشہ جیسا کہ انسان ایک بڑی طاقت میں رہتے ہیں جیسا کہ ہلکاپن سکون میں رہتے ہیں وہ سب سے بڑی پاور ہے پروگرام کا وقت کم ہے اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بکس ضرور پڑھ لیں اور تشریف لیں پلیس ہم اس لئے بیٹھے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی کسی کے کوئی پرابلم ہو وہ حل ہو جائیں اللہ ان کو شفا کہیں نہ کہیں سے عطا فرمائیں تو اس لئے ہم اس پروگرام کرتے ہیں آپ کے لئے بیٹھتے ہیں یہاں پر اور آپ بھی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو سنتے ہیں اور ہمیں ایک آل کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کچھ نیچر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے صحت کو اپنے شخصت میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے محول میں بہتری لانے کی سکون لانے کی کوشش کرتا ہے اپنے فیملی میں سکون لانے کی کوشش کرتا ہے اگر اسی طرح ہے تو ضرور ہم سے کونٹیکٹ کریں اور ہمارے ویب سائٹ بھی ویزٹ کریں جلسائنسس ڈاٹ کام سمد مسافر ڈاٹ کام اور ویب سائٹ ہمیں فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کریں ہمارے گروپ سے ڈاکٹر عبدالسامد سپیرچول ہیلنگ دپرنس آف ہیلنگ اور ایک اور گروپ ہے سمدہ ہیلنگ اینجی یہ تمام گروپ سٹوڈنس نے بنائی ہے اور میں بھی کوشش انشاءاللہ کرتا ہوں آپ کو میں بھی جواب دے سکو آپ کے سوالات کو اور کجوائن ضرور کریں اور اس طرح ہمیں اس پہ دوسری باتیں ہیں کہ ہمیں بکس اور ہمیں کال کریں اور ہمیں جوائن کریں دو جنبری کو انشاءاللہ میں اسلام آباد آوں گا سو لگ کو میں لاہور میں آوں گا اور انشاءاللہ آپ تشریف لیں اور کراچھے میں تو ایوری سیٹرڈی کو رات شام کو چار بجے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں آپ سے ضرور کانٹکٹ کریں ایک بار آئیں تشریف لیں اور یہ اپنے مسائل کا حل کریں حدث کے مسائل کا حل کرنے کے کوشش کریں پروگرام اختتام کو ہے اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی